بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد ویورز کی حال چالیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا کریلے کا اچار آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل پپنز کچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی بروقت آپ تک پہنچ سکے پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا کریلے کا اچار تو کریلے کا آجار بنانے کے لیے میں نے ایک کلو کریلا لیا کریلے کو میں نے اچھے طریقے سے دھویا اور اس کے بعد میں نے پیلر کی مدد سے کریلے کی ہلکی ہلکی خال اتار لی تھی اور اس کے بعد اس طرح سے میں نے کریلے کو کار لیا ہے کریلے کو کارنے کے بعد میں نے دوبارہ سے اس کو کپڑے کی مدد سے اچھے طریقے سے خوش کر لیا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی پانی نہ ہو کریلے کو سائیڈ پہ رکھیں گے سب سے پہلے ہم اچار کا مسالہ بنائیں گے تو اچار کا مسالہ بنانے کے لیے میں نے یہ چند مسالے لیے ہیں ایک کھانے کا چمچہ سابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ سونف ایک چائے کا چمچہ کلونجی ایک چائے کا چمچہ میتھی دانا ایک چائے کا چمچہ رائی دانا اور ایک چٹکی میں نے لیے اجوائیں کی سب سے پہلے اس مسالے کو ہلکا سا بھون لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ بھون چکا ہے میں نے اس کی آنچ بند کر لی اور اس کو واپس اسی پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب اس مسالے کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے اب کریلے کو ہلکا سا فرائی کریں گے کریلے کو فرائی کرنے کے لیے رہی میں تیل شامل کریں گے میں نے آم کوکنگ آئل لیا ہے آپ کریلے کو فرائی کرنے کے لیے مسٹرڈ آئل بھی لے سکتے ہیں تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے آئل لیا ہے آنچ جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل گرم ہو چکا ہے اب تھوڑا تھوڑا کر کے کریلے کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دم سے پورا کریلہ اس میں فرائی نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے کریلے کو فرائی کرنا ہے اور کریلے کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کو لائٹ گولڈن کرنا ہے الحمدللہ کریلا ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب اس کو نکال لیں گے تیل سے اور اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا کریلا فرائی کر لیں گے الحمدللہ میں نے کریلے کو لائٹ گولڈن فرائی کر لیا ہے اب کریلے کو سائیڈ پر رکھیں گے اور کریلے کے لیے تیل تیار کریں گے تو تیل کو پکانے کے لیے میں نے سیم کڑھائی لے لی ہے اب کڑھائی میں تقریباً دو کپ سرسوں کا تیل گرم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کپ اور یہ دوسرا کپ اب آج جلائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیل کو اچھے طریقے سے خوب پکائیں گے کریلے کا آچار بنانے کے لیے میں نے دو کپ سرسوں کا تیل لیا تھا جس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھا تھا تو الحمدللہ تیل اچھے طریقے سے خوب گرم ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل سے دوہیں نکل رہے ہیں تو اس وقت میں اس کی آنچ بند کر رہا ہوں اور اب تیل کو تھنڈا کریں گے جب تیل اچھے طریقے سے تھنڈا ہو جائے گا تو اچار کا آگے کا پروسس شروع کریں گے الحمدللہ تیل بلکل تھنڈا ہو چکا ہے تو اس وقت ہم اچار بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے جو ثابت مسالہ بھونا تھا اس کو بھی میں نے اس طریقے سے دردرہ سا کوٹ لیا ہے سب سے پہلے فرائی کی ہوئے کریلے میں یہ مسالہ ڈالیں گے اس کے بعد یہ ہے میرے پاس لیمن جیوز لیمن جیوز تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں شامل کریں گے آپ لیمن جیوز کی جگہ سرکا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک چائے کا چمچہ بھر کے کوٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ چوتھائی ٹی سپون ہلدی ہسپے ذائقہ نمک اچھے طریقے سے مکس کریں گے میں نے مسالے کو اچھے طریقے سے کریلے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب تیل شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے دو کپ تیل کے میں نے اس میں شامل کر لیا ہے تیل اس کے لیے بلکل کافی ہے تیل کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کریں گے الحمدللہ کریلے کا اچھار بلکل تیار ہے اب اس کو ایک جار میں محفوظ کر لیں گے الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنایا ہے کریلے کا اچھار الحمدللہ اچھار بہت مدیدار بنا ہے اور اچھار کو فیلحال استعمال نہیں کریں گے تقریباً تین سے چار دن کے بعد اچھار کھانے کے قابل ہو جائے گا آپ بھی ضرور بنائیں اور انجوائے کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو فار واشنگ ملتے ہیں